موسیقی موسیقی ابھی تو اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے میرے پچے کی ماں بننے والی ہے اور مجھے یاری سمجھ آرہی کہ میں میں خوش ہوں یا دکھی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں حانیہ کو منح کر واپس لاؤں موسیقی کیا آپ میری مدد کریں گے اس کا وہ بہت خوش تھی اور وہ اپنی بچی نہیں کہ کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی کرے گا اور وہ شادی کے جوڑے میں آ جائے گی اس نے یہ سب کچھ جان بوچ کے کیا ہے اب آپ کو وہ کانگا نے اسے واپس کر دینا چاہیے ہاں بہت جلد اسے واپس لوٹ آدم یہ بھی اور اور بھی بہت بچ لوٹ ہوں گا تمہیں کونسا پہلی لفع طلاق ہوئی ہے رامز نے بھی طلاق ہی دی تھی تمہیں وہ تو اللہ نے پردہ رکھیا رامز نے تمہیں طلاق دی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم تب ہی تو ٹھیک ہے تمہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی خراب ہے کیا مطلب کیا ہوا تو صبح سے اُٹھیاں ہو گئے وہ خواہر بھی ہے تو ایسے اگر ہو کہ کل لما کے ساتھ ہسپٹل چلی جا اسے طریقے سے اپنا چکے وقت کرو ایسے موقعوں پہ شوہر کے ساتھ ہسپتار جایا جاتا ہے یہ خوشککری میں سب سے پہلے آپ کو زندے دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی کون اپنی نئی بیری کو چھوئے کیونکہ ٹھہرے ویپانی کا انتخاب کرتا ہے میں ساری میں بچھوڑا سوچنل لگیا میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں بس 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 اپنی زندگی کے کچھ پل تھوڑی سو موسیقی صرف موسیقی کیوں نہیں اسے تو سارے پل آپ کے موسیقی نے سمبالا ہے موسیقی اگر آپ میں زندگی میں نہ آتی تو میں بھی شاید اس پانی کی طرح ٹھہر جاتا میں شاید براف کی طرح جام ہی جاتا موسیقی 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 یعنی تھوڑی بہت موسیقی موسیقی بہت اچھی خوبصورت سی موسیقی موسیقی آپ کے آنے سے سب کچھ بدل گیا موسیقی اور جس دن آپ آئیں اس کی دن مجھے دنیا کی سب سے بڑے خوشی موسیقی کہ میں باب پہنے والا موسیقی تو ہاں بہت کچھ حصیب ہیں آپ میرے لگا موسیقی کیا ہم کچھ تنوں کے لیے سب سے دور جا سکتے ہیں صرف تم اور میں کچھ وقت گزاریں جیسے رامس کے فام حرز موسیقی آہ ہاں کیوں نہیں آپ نے اسے پتہ اس کے بارے ہیں رامس نے بتایا کہ اس کا فیوریٹ فام حرز کہتے تھے ایک دن مجھے دے گی گفت کے طور پر پر انہیں کیا پتہ تھی ان کا کوئی بھی دیا گفت اور انہیں کیا پتہ تھی کچھ نہیں بہت سکتے کیوں نہیں بہت سکتے آپ نے وہ فام حرز نہیں 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 ہاں 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 آپ مجھے اور میں بہت 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 چاہی ڈا سے بہت ہاں ماشاءاللہ مبارک و میری پیاری بہو تُو نے مجھے دادی بنا دیا حقیقی خوشی دیا اس گھر کو تُو نے دودھو نہاؤ پوتھو پھلو صدا خوش رہو اممہ اممہ اپنی مٹھائی ماتن ہے آپ کی شگر پر جائے گی آج تو رہنے دینا دادی بننے کی خوشی میں کھانے دے مجھے جرا سی شکر پر جائے گی تو کیا ہو جائے گا اممہ بس ابھی تو آپ نے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بس پھر تو میری ڈائیٹ شروع تاکہ اس کے آنے تک میں بلکل فٹ ہو جاؤ دیکھا اس کمبخت مدیہ کے جاتا ہی کیسی خوشیاں آئی ہیں اس گھر میں اس کا مطلب وہی ڈائن تھی سب کی خوشیاں کھانے والی اللہ کرے اس کو کبھی سکون نہ ملے اولاد نصیب ہی نہ ہو اس کو ترسے اولاد کو ہو جو کچھ اس نے تیرے ساتھ کیا ہے نا جو انہی بھر بھر کے بد دعائیں دوں گی میں اس کو اممہ تم کیوں نام دیتی ہو اس کا میرے سامنے جب تم نے جان چھوڑا دی ہے اس سے تو اب ذکر بھی بند کر دو اس کا اممہ مدیہ کا نام نتلیا کریں شاہد کے سامنے دیکھیں نا وہ پھر ناراض ہو گئی ارے ہٹو کوئی نہیں ناراض ہوتا مدیہ کا نام لے لے لیکن ایسے کان کھڑے کروں گی میں اس کے کہ نفرت کرے گا اس سے ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا اس سے چھوڑ کو دل برا نہ کر یہ لیمٹ آئی کا ارے کھا نا ارے کھا نا ارے مدیہ کہاں ہو بیٹا ہاں تم سے تو بات ہی نہیں ہو پائی بھی جی وہ میں آپ اس کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی نا اور لنج کا وقت ہو گیا ہے تو لنج بجوانا چاہتا مجھے بتاتا اب اس کے لیے تم ہی آئیڈیل بیوی ثابت ہو گیا سچ میں جتنی بار تمہیں دیکھتی ہوں نا مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہونے لگتا ایسا کہہ کے مجھے شرمندہ مد کریں یہ تو آپ نے میرے کیا مجھے اپنے گھر دوبارہ لاکھے مجھے اپنے جیت کیا بس ایک چیز کا ڈر ہر باکت لگا رہے کیسا ڈر کیسا ڈر ہانیا اور اس کے بچے کا آپ اس کا ڈینشن اب انی کی طرف لگا رہتا ہے مجھے اپنے بچے کی وجہ سے ہانیا کو دوبارہ اس گھر میں لیایا تو پھر ایک بار پھر اپنی سندگی میں ہار جاؤں گی اور بالکل اکیل ہی رہ جاؤں گی نہیں بیٹا یہ ڈر نکال دو اپنے دل سے ایسا کبھی نہیں آپ اس کبھی ہانیا کو واپس اس گھر میں نہیں لائے گا اور پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دوں گی ارے یہ کیا سو نہیں کلائیاں وہ گنگنی پہنے تم نے جو میں نے تمہیں دیا تھے ارے پیٹا ابھی تک تلنہا پہ میں ہو جولری پہنا کرو اچھا لگے جو پہن کرو جی وہ بس اس دن جلدی میں امہ کے گھر بھول آئی اس بار جاؤں گی تو لے آؤں گی لے آن سونی کلائیاں اچھی نہیں لگتی میں پھر لنچ بنا ہوں پیٹا جی ٹھیک ہے بس آپ جلدی آ رہے ہیں جی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آہ صور جنگ کہ ٹھیک ہے تمہ کیا کھ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے باعت کرنئی ہے تم سے میں اپنے اور اپنے بچے کا بوجھ خود اٹھا ستی ہوں نوکری کر کے اسے پال سکتی ہوں تمہارے بغیری اچھا میں نے بات کرنی ہے تم سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے انا ہی تمہاری کوئی بات سنننی ہے کیا ہوا ہنیا تم رہتا ہوں مجھ سے جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے باتن میں شکل بیری دیکھنا چاہتی اچھا سنو تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں کس گھر کی بات کر رہے ہو آبیس چھو تم نے دوسری بیوی شوکے اس کی طرح رکھی بیا وہ مجھے اٹھا کے بھر بھینگ دیا تھا چھو آبیس میں سب کچھ اکیلے کر سکتی ہوں کر سکتی ہوں چلے چھو 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 موسیقی خالا بیس کچھ کرو بہت برا ہو جائے گا شاہد کے پاس ایک کنگن شاہ کرے اوف تو مریہ برا ہی ترے پیچھے ایسے چلتی ہے جس انسان کی پیچھے پچھائی اللہ اللہ کر کے شاہد کے بچے سے جان چھڑائی دی اس سے کنگن مانگے گا کون ہے خالا تم ہی بتاؤ کیا کروں کسی بھی حال میں وہ کنگن مجھے چاہیے اب بتاؤ شاہد سے کیسے نکلوائیں کنگن تو چاہیے بہن پر یہ بتاؤ بلی کی گلے میں گھنٹی باندھے گا کون اچھی میں تو تھک گئی ہوں مدیہ ارے تیرا یہ چکر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہاں تو میں کیا کروں یہاں آبس کو کابو میں کر رہی تھی اس ساس کو کنگن یادا اور جہاں کچھ نہیں بن پایا تو جھٹ سے پہنچ گئے خالا کے پاس مدد کرو کا پھیالہ لے کر ایک بات بتاؤ مجھے مدیہ تیری یہ جو میں مدد کر رہی ہوں میرے کون سے محلات تعمیر ہو رہے ہیں ہاں مجھے کیا فائدہ ہوگا اتنی جان کھپا کے جا ہو گیا ہے خالا ابھی تک مجھے کیا حاصل ہوا ہے اور ویسے بھی دوں گی تو تمہیں اور اممہ کو ہی ہو شاہدی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور کون سا آبس کی مجھے اپسی ساری جائداد دے دی ہے اے تم فکر مت کرو تم اور اممہ ہی تو میرا سہارا اممہ سے یاد آیا تیری اممہ کی طبعیت خراب ہے تیری طلاق والی بات کو تو جیسے انہوں نے جل سے ہی لگا لیا پتہ ہے کھانستے کھانستے خون آگیا تھا مون سے چاہ خون تو کیا ہوا ہے اممہ کو اللہ جانے کالی کھانسی ہے یا گوری کھانسی ختاتی بھی تو نہیں ہے چھپاتی بھی رہتی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ تو کچھ پیسے بھیج تو کسی بڑے اسپتال میں لے جا کر دکھاؤں خودانہ خاصتہ کوئی موزی مرضی نہ نکلے اللہ نہ کرے خالہ بس تم اممہ کا خیال رکھو میں یہاں سب سچ خود سبھال لی ہاں تو چلا آپ نے دماغ کی ہوڑے خود اور یاد سے پیسے بھیجوا دے نا رافت کیا ہے ابیس ہانیا نے نوٹس بھیجائے جایداد میں سے حصہ مانگیں میں نے تمہیں چاہا تھا ہانیا کیا ہوتا اگر تم میرے لئے اپنی ہاں پر ڈٹ جاتی میرے لئے سٹینڈ لیتی کم از کم آج یوں تمہیں دردر کی ٹھوکریں تو نہیں کھانی پڑتی تمہیں میرا سہارا مل جاتا اور مجھے تمہارا میں تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن میں تو تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں میں اپنی پسند کو کھو نہیں سکتا خاص طور پر تم جب وہ میرے اتنے قریب ہے اور اب میری بن بھی سکتی ہے میں کیوں اپنی خواہش کا دم توڑ دوں مجھے عریبہ سے بات کرنی چاہیے اس کی شادی سے پہلے یہ بات ہو جانی چاہیے جب پتہ بھی ہے دو جی سے ہو تو کیوں سڑکوں پر خواہر ہونے چلی گئی دو جی کو پالنا ہے عریبہ کی بھی شادی ہو جائے گی اسے جل سے جل کسی قرائے کی گھر میں شفٹ ہو جانا ہے قرائے کے گھر کا قرائے کون دے گا بیٹا میں نوکری کروں گے سلطانہ بی مجھے پوری امید ہے میں جہاں انٹرویو دے کر آئیوں وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا کیونکہ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے ایسی حالت میں کیسے پام کروں گے جب ایشرا آرام چھوٹے ہیں تو محنت کر کے بھی دیکھ لیں گے بس کوئی اچھا سا گھر مل جائے سر چھپانے کیلئے بیٹا کسی اور کے گھر جانے سے تو اچھا ہے نا پھر تم اپنے گھر چلی جاؤ عابض اپنے بچے کو گھر سے نہیں دھکے لے گا میرا زمیری گوارہ نہیں کرتا میں وہاں نہیں جا سکتی اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی نہیں بیٹا میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں اور میں چلی گئی تو قیامت کے دن تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گی ارے مجھے تو تمہاری فکر ہے نئے گھر میں سو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں تم کیسے کرو گی کر لوں گے سلطان آبی پر وہاں نہیں جاؤں گی نہ جاؤ لیکن وہ گھر اور سب کچھ تمہارا حق ہے بیٹا اس کا بھی سوچ لیے میں نے تو تنی کیا سوچتی رہتی ہے مجھے حانیہ ملی تھی وہ کہاں ملی تمہیں تمہارے آفیس آئی تھی ملنے کے لیے کیا نہیں آفیس نہیں آئی تھی کسی نوکری کی تلاش ممتلی تھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تبیت بہت خراب لگ رہی تھی اس کی یہ مت پھولو بیٹا آج تم اسی کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہو وہ تو مدیہ ہے جس نے تمہیں سنبھال رکھا ہے نہیں بھول رہا ماما اور ہانیہ کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے مدیہ کے ساتھ لیکن اگر وہ اپنے سال سال میرے ہونے والے بچے کی پرواہ نہیں کرے گی تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا بس بیٹے اللہ کی طرف سے امتحان ہے یہ گزر جائے گا فکر نہیں کرو وہ تنتیان سے زیادہ سزا لگ رہی ہے صاحب ہی آپ کے لئے آئے ہیں کیا ہے ابیس ہانیہ نے نوٹس بھیجائے جائے داد میں سے حصہ مانگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہانیہ اتنی گریوی حرکت کرے گی وہ تو تھی ہی اسدین کا سام جس کو میں نے پالپوس کے اتنا بڑا کیا تاکہ آج وہ اس طریقے سے مجھے میرے بچوں گھٹسے وہ شاید اپنی ماں پہ گئی اس کا قصوم لی اس نے یہ سب کچھ فواد کے کہنے بھی کیا میں بتا رہی ہوں عریبہ اور فواد ہی اسے اکسارے ہیں کہ وہ اپنا جائیداد میں سے حصہ مانگیں میں بھی جانتا ہوں فواد نے اپنی فکالت کیا نا حانیہ کے پرشنے لیکن یہ کیس اس نے مجھ پر کیا نا جیتنے نہیں دوں گا میں اسے ہرا کر چھوڑوں گا اس کے عاشق کو آبیس تم حانیہ اور اس کے سو کال فرینڈز کی کیوں پروا کرتے ہیں میں بتا رہی ہوں وہ اب نہیں آئی کیا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا تم سے کہ مت پروا کرو حانیہ کی وہ یہ سب کچھ پلان کر کے گئی ہے یہاں سے اور اب بار بار تمہیں پریشان اور ڈسٹرپ کرنے کے لیے طریقے آزماری ہے تاکہ تم اس کے پیچھے بھی سکون سے نہ رہ سکو اس کے پشتاوے لے کر بیٹھے رہو لیکن یوں تو وہ آئے دن یہاں آجایا کرے گی اپنے بابا کا نام لے کر اپنی ساری ضرورتیں یہاں سے پوری کرے گی اور رہے گی ایک نامحرم کے ساتھ میرا تو دلی خراب بکیا اسے اسے میں نے اسے کچھ اور نہیں اسے صرف میری دولت چا ایک بوٹی کوڑی نہیں دے رہا ہوں سے ماما میں اس کا حصہ اسے سودھ سمیت واپس کرنا چاہتا ہوں اور وہ مانگی کی کیا کیا چھوڑ کر گئی پیچھے بے اعتباری، بے وفائی، بے سکونی آج بھی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہو وہ جو ہر طریقے سے تمہیں ہر جگہ زلیل کرتی پھر رہی ہے نفرت کرتا ہوں میں حانیہ سے جتنی نفرت مجھے اس سے ہے اتنی ہی برواپنی ہونے والے بچے کی ہے آج اس نے مجھ سے جاہداد میں سے حصہ مانگا کل میں مانگوں گا اپنا حصہ اپنے وجود کا حصہ لے کر چھوڑ گا بھول جاؤ اسے جو کچھ حانیہ نے کیا خدا نے تمہیں مدیہ کے روپے اس میں صلاح دی تب بیعت کا کیا ہے کبھی بگر جاتی ہے کبھی سنبھل جاتی ہے یہ آنکھ میں چولی کا کھیل تو چلتا ہی رہتا ہے ٹھیک 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 تو وہ رہتے ہیں جن کا خیار رکھنے والے سنبھالے والے موچوں ہم پر آئے ہیں کیا نہیں آپ نے اور اریبہ نے تو اپنوں سے بڑھ کر ساتھ دیا میرا بواد کیا میرا پروپیٹی کا فیصلہ دوست ہے یہ سب کچھ مانگتے میں میں خودگرض نہیں لگوں گی ہرگز نہیں یہ تمہارا حق ہے دراصل خودگرضی تو ان لوگوں نے دکھائی مطلب پورا ہوتے ہی تمہیں گھر سے نکال دیا جد دل میں ہی کوئی جگہ نہیں ہے تو گھر میں رکھ کے کیا کرتے ہیں کیا میں اتی بوری ہوں کہ میرے ساتھ سے یہ سب کچھ اور ہے چھے لگتا ہے جیسے میں ٹراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں وہاں کھلے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں ایم سوری ہانیا یہ خواب نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور تمہارے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم اس حقیقت کو جلد اس جلد تسلیم کر لو تب ہی تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو جہاں تک بات تمہارے فیصلے کی ہے تو تمہارا فیصلہ بلکل درست ہے جس چیز کے لئے تم لڑ رہی ہو جو تم حاصل کرنا چاہتی ہو یہ تمہارا بلکہ ہر عورت کا قانونی شرعی حق ہے تمہارے بابا نے تمہارے لئے جو پراپٹی چھوڑی یا اس کے ساتھ اٹیچٹ جو کچھ بھی ہے یہ انہوں نے تمہارے لئے چھوڑا تمہارے مستقبل کے لئے تمہاری حفاظت کے لئے اسے حاصل کرنا تمہارا بنیادی حق ہے حق ملے گا نا میں ان سب کی آخری حد کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی نفرت ربنی اللہ چاری کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں چھوڑو یہ ساری باتیں یہ بتاؤ تمہیں جو آپ کی کیا ضرورت ہے اگر اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے بتاو نای میں اپنے پاؤ پکھڑا ہونے چاہتے ہیں میرے سر پر کسی مرک کا سہارا نہیں اپنے لے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لئے جو ہی مجھے کوئی اچھی جوب ملے گی میں ہاں سے شفٹ ہو جاؤں گے موسیقی موسیقی ہانیا کی محبت کی پتی بندی ہے اس سے وہ اندھا ہی ہو گیا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے مجھے یہاں رکھا ہے تاکہ میں اس کی ماں کے خدمت کرتی رہوں گا بھلتہ تو بات کرنا اب اس سے بول اسے پیویوں میں تیری بھولنا پڑے گا ہانیا کو وہ نہیں اسے بھولے گا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہانیا کی نام کی تذبیر مجھے تھما دے گا شاید اس لئے اس نے مجھ سے شادی کی ہے کہ دن رات ہانیا کے گنگاتا رہے اور میرے اندر آگا حد ہو گئی ہے بھائی یہ تو محبت سے بھی پہنچی ہوئی چیز ہے اس کہتے ہیں اسے میرا دماغ کا خلل اور تمہارے شوہر کے دماغ میں ہانیا کے نام کا خلل گھس کے بیٹھ گیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے بہت نفرت کرتا ہوں بھائی نفرت کرنے سے بھی تو ذکر بڑھتا ہی ہے نا اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ میڈم آگئی ہے اپنا حصہ مانگیں کونسا حصہ اس جائداد سے اپنا حق مانگا ہے خانونی نوٹس بھیجا ہے محترمانے نہیں بھائی جسے ہم زمین پر پتخنا چاہ رہے تھے وہ سر پر چڑھ کر بیٹھ گئی حدیہ اب تیرا کیا ہوگا جس جائداد کے لیے تونہیں عابس سے شادی کی ہے وہ سب تو بولے ہوڑے گی خالہ تم تو ایسے مت کہو تم تو جانتی ہو سب دولت کے لیے نہیں شادی کی میں نے عابس بلکہ مجھے عابس بہت اچھا لگتا اس لیے شادی ہم بہت اچھے تو کرتی رہے بیٹھی ہوئی عابس عابس اور سب کچھ بولے اڑے گی تو میں کیا کروں خالہ تم ہی نے تو کہا تھا عابس کو اپنی مٹھی میں کرو اور حانیہ کو بھلوا دو ہاں کہا تھا پر یہ نہیں کہا تھا کہ عابس کے چکر میں احش و آرام اور زندگی کا مقصد ہی بھول جا عابس کو اپنی طرف کر مگر کچھ اپنے نام پر بھی کر تو یہ وقت میں تیرے اور تیرے میاں کے کام ہی آئے گا اور میرے نام بھی کچھ کرو ایسی میں نے اپنی جان اتنی نہیں ماری تمہارے پیچھے ٹھیک ہے خالہ کچھ کرتی ہوں یہ ہوئی نوات سباش ارے یہ پتا وہ تیری ساس تجھ پہ وارے نیارے جا رہی ہیں کہ نہیں اور وہ کنگن والا معاملہ وہ بھولی ہے نہیں بھولی وہ ایک الگ پریشانی ہے کہ کئی پوچھیں گا بس ڈالتی ہی رہتی ہوں ہاں ڈالی جا آج کی کل کل کی پرسوں پر ڈالو اور اگر زیادہ جان کے در پر ہو نا کنگن کنگن کرتی ہوئی تو نئے بنوا کر دے 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 نا پیسے بھی تیرے پاس اب روپے پیسے کی کونسی کمی ہے ہاں اچھے یہ بتاؤ اممہ کی طبیت ایسی ہے آپا آپا ٹھیک نہیں ہے ہر وقت کھانستی رہتی ہوں پوچھو تو بس ایسی بار تالما ٹول کر دیتی ہیں دیکھ اللہ بہتر کرے سہت دے انہیں بس خالا پیسے ہاتھ لگ جائے لے تو اممہ کبھی ایسا اچھا علاج کراؤں گی بلکل جوان ہو جائیں گی پرسے اے چل اچھا ہے اللہ میں جلد ہی تیرے مقتد میں کامیاب کر دے ہاں ہاں تمہارے بچپن والی ہاں ہاں تمہیں میں قیامت تک مااف نہیں کروں گا مدیا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا اور اب بھی تمہارا انتقام مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا اپنے آپ سے ہارے اپنے آپ سے ہارے ہاں 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 ہو یا ارانت سب کی آخری حد کی انتہا دیکھنا چاہتھی آب اس کی نفرت رب نیلہ چاری کی انتہا دیکھنا چاہتھی ہلا ہلا کافی ٹائم بھائی ویسے آپ نے بہت اچھا کیا جو حانیہ کی طرف سے آپ اس کو وہ نوٹس بھیج دیا میں بہت متمائن ہو گئی ہوں تم زیادہ خوشنا ہو تمہیں ایک پیسہ نہیں دلے گا مجھے شاہیے بھی نہیں میں تو حانیہ کیلئے خوش رہا ایسے ایڈیا تمہیں ایسے دیا ہوگا اگزاکلی اس طرح کے مہان آئیڈیاز میرے ہی ہوتے ہیں میں تو اس لئے خوشوں کے حانیہ نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا اب وہ جاوب بھی کر لے گی اور جب میری بھی شادی ہو جائے گی میں چلی جاؤں گی تو وہ خود کو سنبھال لے گی میرے لگے وہ چلی جائے گی ہے ریبا اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے لئے گھر خریب کے چلی جائے گی وہ چلی جائے گی بھائی وہ ہمیشہ کیلئے تو یہاں نہیں رہ سکتی کبھی نہ کبھی تو جانا تھا اس کو مجھے تو اسے مضبوط دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے ایک طرف حانیہ ہے جو کسی کی اوپر بوجھ نہیں ملنا چاہتی اور ایک طرف مدیہ ہے لالچی اگر بوجھ نہیں ہے اس کی اوپر بوجھ نہیں ہے اگر بوجھ نہیں ہے میں تو اس کی کام آنا چاہتا ہوں ہاں آپ نے اس کا بہت ساتھ دیا ہے لیکن وقت آگیا ہے کہ بس اب اس کی اوگلی چھوڑ دیں تاکہ بس اب کچھ خود سیکھیں بس اب کچھ خود سیکھیں مدیہ نے جو کچھ بھی ہانیا کے ساتھ کیا میں جب بھی ہانیہ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے کیسے سفر کیا ہے مدیہہ کے ہاتھوں بھائی وہ دونوں ہی میری دوستیں لیکن مدیہہ دوستی کی بہت ہی بری مثال اور دوسری طرف ہانیہ اتنے ہی مخلص اور محبت کرنے والی حسنی تمہیں میں قیامت تک ماف نہیں کروں گا مدیہہ تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا اور اب بھی تمہارا انتقام مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا شاہر آپ ابھی لکھ سوئی نہیں رفیا مجھے میرے اندر کی جلتی آگ سونے نہیں دیتی رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ ایک عورت کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا تمہارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا تم سے وعدہ کرتا تمہیں دھوکہ دے کر پل پل مارتا تو کیا تم بھی سو سکتی تھی نہیں میں بھی آپ کی طرح تڑکتی لیکن پھر پھر کوئی راہ فرار دھون کر سب کچھ بھلا دیتی کہترہ آسان ہے ہم کیسے مجھے بھی بتاؤ کیسے تاکہ میں بھی اپنی اس پیچینی اس پیقراری سے جان چھوڑا اس کی دی ہوئی ساری نشانیاں مٹا دیں وہ ساری چیزیں جو آپ نے اسے بدلہ لینے کیلئے چھپائی ہوئی ہیں وہ سب اسے لوٹا دیں کیونکہ وہی چیزیں آپ کو بدلہ لینے پر اکساتی ہیں اور پھر آپ بے چہن ہو جاتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم ربیا میں اس سے بدلہ نہیں لینا اچھا تھا اس کی ایک ایک چیز میں واپس لوٹا دوں گا ورنہ خام خام بدلے کی آگ میں میں خود کو اور اپنے بچے کو چلا بیٹھوں گا شاید بس اب اب صرف میرے اور ہمارے بچے کے بارے میں سوچیں یہ خوشی آپ کے سارے غم بھلا دے گی ہے 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 موسیقی اسلام علیکم اممہ کیسی ہے؟ موسیقی اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں بٹا تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بلکہ بہت خوش ہوں حابث بہت اچھے ہیں میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوش رہو خوش رہو میری بچی موسیقی اممہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے اتنی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تم ٹھیک تو ہو نا موسیقی ہاں بٹا میں میں ٹھیک ہوں بس رات بھر سو نہیں پائی میں کیوں؟ خالک آئے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہو؟ تم نے دوائی نہیں لی ہوگی اس لئے نین نہیں آئی سائی سا موسیقی بیٹا بیٹا آ کر مجھ سے ملے بٹا میں میں تجھو دیکھنا چاہ رہی ہوں ضرور آؤں گی اممہ پس سوسرال میں تھوڑی سی جگہ بنا لوں ابھی آجا ابھی مجھ سے ملنے آپ کا ابھی نہیں اممہ میں ابھی تو نہیں آسکتی میں ضرور چکر لگاؤں گی نا ایک دو دن میں تم فکر مت کرو تمہیں ہسپتال بھی تو لے کے جانا ہے تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی ٹھیک ہے نا اچھا وہ ابھی کچھ کام کر رہی ہوں میں پھر بات کرتی ہوں تم سے ہاں چھلو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اممہ بہت کچھ بہت کچھ اوریم اوریم ایک دو تی جا مادیا جلدی سے رکھو جلدی سے رکھو کہیں دیکھ کے کنگل نا یاد آجائے جی آجائے جی آجائے چھے کیا بات ہے بیٹھے کیا سوچ رہی ہے بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ گھر کا محول حانیہ کے گرد ہی چکر کارتا رہتا ہے وہ جا کے بھی عابس کی زندگی سے نہیں گئی خود تو کہیں باہر خوش ہے اور ہمیں یہاں پریشان کیا باہر اس کی غلطی نہیں بس اس نے اپنے ماں کی فطرت لے لیا عابس تو اس طرح ہمیشہ دو کشتوں میں ہی سوچتا ہے اس گھر میں میرا کیا مقام ہوگا جب میرا شوہر ہی کسی اور کے بارے میں سوچتا رہا ہے میں تو کبھی مکمل آباد نہیں ہوں نہیں بیٹا ایسے نہیں سوچو تم اتنی اچھی ہو اتنا خیال رکھتی ہو عابس کا وہ تمہارا ہی ہو کر رہے گا آج کل وہ بچے کے لئے تو تڑپ رہے لیکن حانیہ کے لئے اس کی دل میں کوئی جگہ ہے میں عابس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا میں سوچی تھی کہ میں حانیہ کے پاس خود جاؤ اور اسے کہوں کہ اس طرح عابس کو پریشان مت کر اس کے سامنے گر گراؤں بھیک مانگو کہ وہ آپ اس کو بخش دے میں رام اس کو کھو چکی ہوں میں ایک بار پھر نہیں اجڑنا چاہتی میں آپ اس کو نہیں کھو سکتا تم بہت اچھی ہوتی ہے شوہر کا مان ہوتی ہے تم جیسی بھی بس تم سے محبت تم سے محبت ہو جائے گا تمہارا محبت 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 محبت